بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بے مثال کانفرنس خطہ پیر پنچال میں قسط نمبر سات ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے صبح صبح کانفرنس کی ابتدا ہوئی یہ تیسری اور آخری نشست تھی اور مسجد جامعہ انور اور مدرسے کے احاتے کے بیچوں بیچ تلاوت کلام پاک کی مصہور کن آواز نے فضائی بسیط میں ایک روحانی ارتعاش ایس سپریچوال ریاکشن پیدا کیا فرنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگمہ سرائی نے سنے پر صحاقہ کا کام کیا صحافت و سیاست اور مدارس و خان کا اور سماجی و فلاحی تنظیموں سے وابستہ حضرات نے بہت مختصر وقت میں کانفرنس کے حوالے سے بہت مفید باتیں کہی ہیں ان کا خلاصہ بڑے عدب کے ساتھ یوں گوشت گزار کراتا ہوں حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت علم و عرفان خدمات ہیں درس و تدریس کی لائن سے آپ ایک کامیاب استاذ تصوف سلوک کے حوالے سے ایک با مراد مرشد علماء کرام کے جماعت میں آپ سرخیل سرخیل علماء عوام الناس میں آپ ایک ہر دل عزیز خطیب یتامہ و مساکین اور بے سہرہ لوگوں کے لئے آپ ایک مسیحہ اسلام کی ترجمان کے حوالے سے ایک کامیاب مبلغ و دعی دفع موانع اور حل مشکلات کی لائن سے ایک باحمت اور صاحب عظیمت عالم ربانی ایک بہترین جید الحبز حافظ قرآن کریم ایک پرکشش شخصیت کے مالک سماجی و فلاحی خدمات کے حوالے سے ایک مخلص قائد سیر چشم پاک چشم پاک دامن خوش مزاج خوش لباس اور خوش کلام تھے جو مسائب اور آلام میں بھی مسکرانہ جانتے تھے خندہ روح ملنسار متوازے اور مہمان نواز تھے مسائب میں صابر اور راہ تو میں شاگر تھے ناقر اقبال کے ایک شاہین صفت نوجوان تھے ترجمان اہل سنہ والجماعہ یعنی مسوے کے دیوبند کے ترجمان تھے وسیع المشرب اور نظر تھے عقید توحید و اتباع سنت میں راسخ اور ٹھوس تھے ساتھی ساتھ احترام سنف سارحین و بزرگانی دین و اولیاء کرام اور تقلید کے ساسا تحقیق کے دعی تھے بعض منامی یعنی خوابوں کے ذریعے سے بشارتوں کی بنا پر آپ نے پنجاب کے طرف رخ کیا اور وہاں کے بے سہرہ مسلمانوں کے دینی اور دعوتی سہرہ بنے جیدی تعلیمی آفتہ طبقہ آف سے بہت معنوس تھا اثر حاضر میں باہی میں اتحاد اور اتفاق کی ازہد ضرورت ہے اور حضرت مفتی صاحب اس کے منناد اور دعی تھے حق تو یہ ہے کہ وہ ایک رجل من رجال اللہ تھے پھر آف سے ملتے ہیں انشاء اللہ تعالی قسط نمبر آٹھ میں اسی عنوان کے تحت تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ